اسلام علیکم دوستو تو آج کے نیو لوگ کے ساتھ ایک بیڈ نیوز بھی ہے ہماری جو بلیک والی مرگی تھی وہ مر گئی یار وہ ٹیک نہیں تھی تو وہ رات کو جو میں نے اسے دیکھا تو ٹیک تھی لیکن صبح آتے وقت تو طبیعت توڑی خراب تھی لیکن جیسے میں صبح آئے ہوں تو وہ مر گئی تھی تو یہ ایک بیڈ نیوز ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ ہمارے سارے بڑھ جو ہے وہ الحمدللہ ٹیک ہے مرگا تو میں نے پہلے ہی زبا کروا دیا تھا مجھے پتا تھا اس کا کہ وہ مرنے والا ہے یار یہ دکس کافی شور کر رہی ہے اور ہاں ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ دکس نے ایک ایکس دینا شروع کر دیئے اور ساتھ میں یہ والی مرگی جو ہماری ہے یہ بھی ایکس دیتی ہے یہ والی اور دکس نے بھی ایکس دینا شروع کر دیئے باقی سارے جو برڈز کافی خوش ہیں وہ ہمارے جو دو کبوتر ہیں وہ اوپر بیٹھتے ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر تھوڑی سی چینجز کرنی ہے چینجز یہ کرنی ہے کہ میں نے یہاں سے یہ جو چار پیرٹس ہیں ہمارے ہمارا نیچے ایک کیج ہے جہاں پر ہمارے سارے کوکٹیلز ہوتے ہیں جو وہ بڑے ست ہوتے ہوتے ہیں تاج والے تو وہ رہتے ہیں نیچے ایک کیج ہے ہمارا تو میں نے ان تینوں کو تینوں کو نہیں چاروں کو ایک اور بھی ہے ان کو یہاں سے ہٹانا ہے کیونکہ رات کو سردی ہو جاتی ہے اور یہ بہت نازک ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی سردی لگ جائے تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو میں نے ان کو یہاں سے ہٹانا ہے اور نیچے اس والے کیج میں ڈال لیں کیونکہ وہ والے کیج چاروں طرف سے بند ہے صرف باہر سے جال لگائے اس پہ ہم پردہ لٹکا دیں گے لیکن ماشاءاللہ اور سارے برڈز ٹھیک ہے بس ان کی مجھے فکر ان کو میں نے یہاں سے ہٹانا ہے یہ دیکھیں ریبٹس برسی پر بیٹھتے ہیں اور یہ ڈگس نے انڈا بھی یہی پر دیا ہے اور ریبٹس نے بھی یہ والی جگہ پسند کی ہے بس یہی پر ہوتے ہیں دونوں ریبٹس اور اس کے ساتھ آج ہم نے صفائی بھی کرنی ہے یہ جگہ کافی جلدی جلدی گندی ہو جاتی ہے میں نے دو دن پہلے ہی صفائی کی تھی آج پر یہ والی جگہ گندی ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ دو 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 بھی یہی پر کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر بیٹھ جاتی ہے تو مجھے صفائی کرنی ہے پیرٹس کو نیچے لے کے جانا ہے تو دیکھتے ہیں دوستو موسیقی جی دوستو تو صفائی ہو گئی ہے ساری کافی گندہ تھا یار اب باری ہے ان پیرٹس کو نیچے لے کر جانے کی اب خوش ہو سب وہ دیکھے دو نیچے آکے کانا کار رہی ہے تو یہ والے ان دونوں کا پیر بھی لگ چکا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کا پیر لگ چکا ہے وہ دونوں ان دونوں کا تو میرے خیال میں ابھی تک نہیں لگا اور ہاں ان کا لگ چکا ہے تو میں ان کو نیچے شفٹ کرتا ہوں ابھی اور یہ رہا ہمارا چوٹا سا گارڈن یار ان پودو کو کئی دنوں سے پانی نہیں ملائے ان پودو کو میں نے لے کر جانا ہے اوپر ویسے بھی ہمارا جو ماسٹر کیج ہے نا اس کے سامنے میں نے ان پودو پر رکھنا ہے کافی دنوں سے ان کو پانی بھی نہیں ملائے ان میں سے دو امروت ہے مالٹا ہے اور نیم لیمن ہے کافی دنوں سے پانی بھی نہیں ملائے جی دوستو تو وہ شام ہونے والی ہے اور میں نے اب ان کے لئے توڑا سا کچھ کانا لائے جو چلکے وغیرہ تھے سبزیوں کے وہ میں لے کر آیا ہوں یہ دیکھیں دونوں بنیز جو ہے ریبٹس ہمارے کس طرح سے کھا رہے ہیں یہ اس میں جو پالک ہوتا ہے نا ہم پالک پیئے اس میں یہ پالک جو ہماری ڈکز ہے نا یہ بہت پیار سے کھاتی ہے اور یہ ایک ہی مرگی ہماری بچی ہے جو کہ بیمار نہیں ہے شکر الحمدللہ اور یہ انڈے بھی دے رہی ہے یہ دونوں بھی انڈے دے رہے ہیں دونوں تو نہیں فیمل صرف اور میرے خیال سے تین انڈے دیئے ہیں انہوں نے ڈکز تھے اور یہ مرگی بھی دے رہی ہے انڈے مجھے پتہ ہے اس کا کیونکہ جیسے ہی میں صبح آیا تو یہاں پر یہ یہاں پر اس مٹی میں انڈے دے دیتے ہیں تو ایک مرگی کا تھا اور ایک ڈک کا تھا لیکن دونوں سیم ہی تھے ایک ہی سائز کے تھے باقی اوپر وہ اور کبوتر اور جو ہمارے پیرٹس تھے ان کو ہم نے یہ کیا کر رہا ہے یہ ملڈک ہے اور یہ ان کو مار رہا تھا بھی میں ان کو تھوڑا سا پالک دے دیتا ہوں خود ہی کیونکہ یہ ڈرتے ہیں ان سے پر آگے نہیں آئیں گے یہ لو کھا لو ابھی ہاں جو ہمارے وہ پیرٹس تھے ان کو میں نے پکڑ لیا تھا یہی پر اور جیسے ہی میں نیچے لے کر جا رہا تھا تو ان میں سے ایک جو ہمارا مل پیرٹ تھا وہ مجھ سے بھاگ گیا یار میں بہت خفا ہوں پتہ نہیں کیسے میں نے اس چیز میں ڈالا تھا وہ اس سے نکل گیا میں نے کافی کوشش کی آدھا گھنٹا میں اس کو کیونکہ وہ نیچے ہال ہی میں تھا تو میں اس کو پکڑ رہا تھا لیکن وہ پتہ نہیں کیسے وہاں سے چلا گیا باقی جو تین ہیں ان کی میں نے چھوٹی سی چھوٹی سی ویڈو بنائی ہے اور وہ نیچے والے کیج میں ہیں ایک میل دو فی میل جن کا پیر لگا تھا اس کا ایک میل جو تھا وہ چلا گیا یار میں نے اس کے لئے نیو میل لے کر آنگا انشاءاللہ اب بس شام ہونے والی ہے اور میں نے یہ وہ والا سامنے جو پلاسٹک ہیں وہ ان کے گرد لگانا ہے کیونکہ رات کو سردی ہو جائتی ہے ایسے نہ ہو یہ بیمار ہو جائے وہ دو کبوتر بس ایسے ہی بیٹے ہوئے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھی ایک ہفتہ ہو گئے ایک لائے ہوئے پتہ نہیں پیر بھی ہے یا نہیں وہ سامنے دو ڈف بیٹی ہوئے وہ والی یہ دو ڈف یہ بھی ہے پتہ نہیں یہ چھوٹی والی ڈف اس کو کیا کہتے ہیں میں تو دونوں کو چھوٹی والی ڈف کہتا ہوں ان کو میں بڑی والی ڈف اور وہ رہے ہمارے کبوتر یہ رہے پیچھے ایک اس طرف ایک اس سائٹ پہ ہے اور یہاں سے ہمارے پیرٹ سے آ چکے ہیں اور یہ صاحب یہ میڈم مرغی مرغی پتہ کھا رہی ہے میں اس کے لئے دیکھتا ہوں اس کے لئے میں مرغہ بھی لاتا ہوں انشاءاللہ جلدی سے تو آج کا ہمارا جو لوگ ہے وہ یہی تک تھا اور میں نے ان کو بھی کور بھی کرنا ہے یہ لوگ توڑا سا کچھ کھا بھی لیں گے ان کو میں چھوٹ دیتا ہوں یہ آرام سے کھا بھی میں نے وہاں پر ان کے لئے انڈے کی جگہ بھی بنائی ہے لیکن یہ وہاں پر انڈا نہیں ڈالتے ہیں یہاں پر آ کر یہ لوگ انڈا ڈال دیتے ہیں تو جگہ بھی آج انڈ کی صاف ہو گئی ہے اور یہ لوگ خوش ہیں تو ٹھیک ہے دوستو آج کا لوگ یہی تک تھا پھر ملیں گے کل انشاءاللہ نیو لوگ کے ساتھ نیو ٹاپک کے ساتھ ابھی تک کے لئے اجازت اللہ حافظ کیا کری ہو کیا کری ہو موسیقی